بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم ناظرین اور حاضرین آج آپ کی خدمت میں وہ نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرماتے تھے وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھو صحابہ اکرام علیہ مردوان نے کیا دیکھا آئیے آپ کے سامنے وہ نماز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے وہ میں پڑھ کر احادیث کی روشنی میں احادیث بھی آپ کو ہم سنائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو نماز کا پریکٹیکل کر کے بتائیں گے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ایسی تھی سب سے پہلے نیت نیت ہم جو ہے وہ زبان سے کرتے ہیں نیت کرتا ہوں میں چار رکعت نماز فرض زہر واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مو میرا کعب شریف کی طرف پیچھے اس امام کے اب جو ہے یہاں پر ایک اعتراض اٹھتا ہے کہ بھئی فقہان نے ماذا اللہ نیت کو نماز کا حصہ بنا دیا وہ کہتے ہیں بھئی جب تک زور سے نیت نہیں کروگے جب تک نیت کے کلمات نہیں ادا کروگے تو نیت نہیں کہلائے گی ایسا کچھ بھی نہیں یہ فقہا پر الزام ہے سارے فقہا احادیث کی روشنی میں یہی فرماتے ہیں کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے اگر کسی کے دل میں پکا ارادہ کہ زہر کے چار فرض پڑھنے اب زبان سے کہنے میں کوئی حرج نہیں زبان سے نہ کہے کوئی حرج نہیں لیکن اگر زبان سے کہتا ہے تو یہ بہتر ہے وہ کہانے سے بہتر لکھا نہ کہ ضروری اور لازم لکھا دل میں نیت ہے تو وہی آپ کی نیت کہلائے گی اب آئیے سب سے پہلے تکبیر تحریمہ تکبیر تحریمہ میں کچھ لوگ یہاں ہاتھ اٹھاتے ہیں کچھ یہاں اٹھاتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی سنت کیا ہے آئیے ابوداؤ شریف کی حدیث پاک حضرت عبدالجبار بن وائل رضی اللہ تعالی نے اپنے والد موترم حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی سے روایت کی کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ کاندھوں کے برابر اور ان کے انگوٹھے کانوں کی لو سے لگ جاتے پھر جو ہے وہ تقبیر کہا کرتے ابوداؤ شریف کتاب السلاة حدیث نمبر سیون ہنڈریٹ ٹوائنٹی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو حدیث آپ نے ملائزہ کی اس کا پریکٹیکل کہ حضور علیہ السلام دونوں ہاتھوں کو اصلی حالت پر چھوڑ دیتے اور حضرت عبدالجبار من وائل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتا ہے کہ میرے والد حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا کہ ایسے ہاتھ اٹھاتے اور یہ انگوٹھے کنارے کانوں کی لو تک لگتے اور پھر تقبیر کہتے ایسے لگا کر اللہ اکبر اس طرح آپ تقبیر تحریمہ فرماتے نبی پاک صلی اللہ تعالی عنہ کی یہ سنت ہے اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ اکبر اس کا تلفظ بھی درست ہونا چاہئے بعض لوگ اللہ اکبر ایسے کہہ کر نماز شروع کر دیتے ہیں اور یہ جو تقبیر تحریمہ چاہے امام کے پیچھے ہوں یا تنہا پڑھ رہے ہوں تقبیر تحریمہ اتنی آواز سے کہنا کہ خود آپ کے کان سنیں یہ لازم ہے ورنہ نماز شروع نہیں ہوگی اور جب اللہ اکبر کہیں تو اس کا تلفظ اللہ اکبر اللہ اکبر بعض لوگ اللہ اکبر یہ صحیح نہیں بعض لوگ اللہ اکبر یہ بھی درست نہیں اللہ اکبر یہ جو ہے وہ صحیح تلفظ ہے نماز شروع کرنے کے لئے اللہ اکبر کہنے کا اس کے علاوہ بھی جب تسبیحات پڑھیں تو اللہ اکبر یہ اسی تلفظ کے ساتھ ہم پڑھیں گے اب آئیے تقبیر تحریمہ کے بعد ہاتھوں کو باندھنا تقبیر تحریمہ کے بعد ہاتھوں کو باندھنا یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الٹے ہاتھ کی پشت پر سیدھے ہاتھ کی ہتیلی رکھتے اور ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین انگلیاں سامنے اور انگوٹہ اوپر چھنگلی انگلی نیچے اور ناف کے نیچے آپ ہاتھ باندھے یہ ناف کے نیچے ہاتھ باندنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور یہ ابو داؤ شریف کی حدیث پاک سے ثابت حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نماز میں ایک ہتیلی کا دوسری پر ناف کے نیچے رکھنا سنت ہے یہ ابو داؤ شریف کتاب الصلاح حدیث نمبر 756 پیٹ نمبر 118 مطبعہ دار السلام ریاض سعودی عرب یہ حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ تعالی علی و سلمہ ناف کے نیچے الٹے ہاتھ کی پشت پر سیدھے ہاتھ کی ہتیلی ایسے رکھ کر تین انگلیاں سامنے انگوٹہ اوپر اور چھنگلے انگلی نیچے رکھ کے ناف کے نیچے ہاتھ بانتے تھے اس طرح نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باننا سنت رسول ہے اب آئیے قراءت کا مسئلہ نماز کے اندر حدیث پاک لائی جاتی ہے کہ جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑی اس کی نماز نماز نہیں اچھا اب ہم ایک حدیث پاک اور پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں یہ بھی سیہا ست تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے پیچھے قراءت کا منع فرمایا آئیے حدیث پاک سمات فرمائی سنن نسائی کی حدیث پاک کتاب السلام حدیث نمبر 923 پیج نمبر 128 متبوع دار السلام ریاض سعودی عرب سیدنا بہرے را رضی اللہ تعالی نے روایت رسول اللہ صلی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ امام اس لیے ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے جب وہ تقبیر کہے تو تم بھی تقبیر کہو اللہ اکبر اور جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو اور جب امام سمیع اللہ لمن حمد کہے یہ نسائی شریف کی حدیث نمبر 935 یہ دوسری حدیث میں بھی نبی پاک علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے اب آئیے کہ ایک شخص ایسا جو حضور کے پیچھے پڑھا ہے جیسے آج کل لوگ امام بھی سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے مقتدی بھی پڑھ سورہ فاتحہ کی زور سے تلاوت سنیے ابودعو شریف کتاب السلام حدیث نمبر 826 پیج نمبر 127 مطبوع دار السلام ریاض سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ نماز سے فارغ ہوئے جس میں جہر سے قرات کی جاتی تو آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ابھی میرے پیچھے قرات کر رہا تھا ایک شخص عرض گزار ہوا یا رسول اللہ ہاں میں تھا آپ علیہ سلام نے فرمایا کہ تو مجھ سے قرآن چھین رہا تھا راوی کہتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام کے ساتھ قرآن قرآن کرنے میں رک گئے تو اس سے پتا چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ امام کے پیچھے قرآن نہ کی جائے اب آئیے پھر اس حدیث کا کیا ہوگا کہ جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نماز نہیں تو یہاں پر تنہا نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے تنہا نماز پڑھتے ہوئے اگر کسی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو یہ حدیث پاک حضور علیہ سلام کی جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نماز نہیں لیکن جب امام کے پیچھے ہوں گے تو یہ نسائی اور ابو دعوت کی حدیث پاک حضور علیہ سلام فرماتے جب تم امام کے پیچھے ہو تو اس کی پیروی کرو وہ قرآت کرے تو خاموش رہو وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو اس سے پتا چلا کہ ہم دونوں حدیثوں پر عمل کرتے ہیں جب تنہا نماز پڑھتے تو پابندی سے سورہ فاتح پڑھتے اور جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو امام قرآت کرتا ہے ہم جو ہے وہ اس کے پیچھے خاموش رہتے ہیں اور یہ تمام حدیثوں کو ایک آیت نے بھی منسوک کیا وہ کون سی کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو کان لگا کر کے سنو یہ آیت نازل ہوئی ساری حدیثیں قرآت کی جو پہلے حضور کرتے تھے وہ سب منسوک ہو گئی اب امام کے پیچھے یا الگ بھی کبھی تلاوت ہو خاموش رہے گا سننے والا کان لگا کر سننے گا فرما ہے تاکہ تم رحم کی جاؤ محترم حضرین میں نے جیسا کہ آپ کے سامنے نماز میں قرآت کا مسئلہ حدیث شریف سے بیان کیا اب آپ کی خدمت میں نماز میں کیا پڑھنا ہے اگر آپ امام کے پیچھے ہیں یعنی باجمات نماز پڑھنا ہیں تو فرض فجر کے سمجھ لیں تو اللہ اکبر کہہ کر ایسے آپ نے ہاتھ باندھ لیے آپ کی نگاہیں سجدہ گاہ جہاں ہم سجدہ کرتے ہیں پیشانی جماعتیں اس طرف ہونی چاہیے اور پھر ہم پڑھیں گے سب سے پہلے سنہ سنہ سبحان اللہ و بحمد و تبار قسم و تعال جد و لا الہ غی رک پھر اس کے بعد امام کے پیچھے ہیں تو بلکل ہم خاموش ہو جائیں گے امام کی قرات مقتدی کی قراءت ہے اور اگر جماعت میں نہیں ہیں تو پھر سنہ کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور پھر کوئی چھوٹی سورت تین آیات پر مشتمل اسے پڑھیں گے یہ ہماری قیام کی جو فرضیت ہے یہ ہماری مکمل ہو جائے گی امام کے پیچھے ہیں تو سنہ پڑھ کر خاموش ہو جائیں گے امام قرات کرے گا ہم جو ہے وہ خاموش رہیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عدہ اور بھی جو کہ نسائی شریف کی حدیث پاک اور یہ حدیث پاک جو نسائی شریف کی میں بیان کر رہا ہوں یہ کئی کتب احادیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کتنی مرتبہ ہاتھوں کو اٹھاتے تھے تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ روایت آپ نے صحابہ کرام علیہ مردوان سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ نماز پڑھ نہ بتاؤں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھا صحابہ کرام علیہ مردوان نے ارز کیا آپ ضرور بتائیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے نماز رسول پڑھ کر دکھائی راوی کہتے ہیں کہ صرف ایک مرتبہ تکبیر تحریمہ کے وقت آپ نے ایسے ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کا پھر دوبارہ پوری نماز میں آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے اس سے پتہ چلا کہ نماز میں رفع یدائن یعنی دونوں ہاتھوں کو بار منسوخ ہو گیا نبی پاک نے آخری وقت تک جو نماز پڑی اور یہاں ہو سکتا کوئی اعتراض کرے بخاری مسلم دیگر کتابوں میں رفع یدین کا ذکر ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے کثیر حدیث مروی حضرت عبداللہ ابن عمر یہ دور رسالت میں ان کی بڑی چھوٹی عمر تھی یہ حضور کے سب سے پیچھے کھڑے رہتے حدیث ابن مسود یہ قوی کیوں ہے مضبوط کیوں ہے حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالی حضور علی السلام کے ساتھ اتنا رہتے آپ سیرت پڑھئے صحابہ اکرام علی مردوان فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا کہ جیسے اہل بیت میں سے گھر کے آدمی اب آپ بتائیے باہر والے کی گوائی یہ زیادہ مضبوط کہ جس نے دو بار دیکھا دس بار دیکھا پچاس مرتبہ یا وہ جس نے رات دن حضور کو نماز پڑھ دے دیکھا تو حدیث ابن مسعود یہ اس لیے قوی ہے ان کی بات اس لیے قوی ہے ان کا قول اس لیے قوی ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرح جو ہے وہ فرد کی طرح رہا کرتے تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ نماز پڑھتے وے انہوں نے دیکھا اور وہ فرماتے کہ آخری وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ نہیں اٹھائے اور یہ جو میں نے ارز کیا کہ رفع یدین یہ ابتدائی اسلام میں تھا پھر منسوخ ہو گیا تو آئیے اس پر میں آپ کو حدیث پاک پیش کرتا ابو دعو شریف حدیث نمبر 1000 پیج نمبر 166 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ نماز یدین کر رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شمس قبیلے کے گوڑوں کی دوں کی طرح کیوں ہاتھ ہلاتے ہو سکون سے نماز پڑھا کرو سکون سے نماز پڑھا کرو اب یہاں پر دیکھئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو باب ہے وہ باب التشہد ہے تو یہ تو نماز کے اختتام کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے اختتام ختم کرنے کے لئے تو بھائی حدیث پاک یہ ہے سرکار فرماتے ہیں کہ شمس قبیلے کے گھوڑوں کی دموں کی طرح نماز میں کیوں ہاتھ ہلاتے ہو سکون سے نماز پڑھا کرو یہ نہیں فرمایا کہ سکون سے نماز ختم کیا کرو جب آپ کہتے باب تشہد میں ہے تو حضور کو یہ کہنا چاہے سکون سے نماز ختم کیا کرو ایسے کر کے جیسے اہل تشیی کرتے ہیں نماز ایسے ختم کرتے ہیں تین مرتبہ کر کے لیکن حدیث پاک میں کیا الفہ حضور علیہ السلام کے کہ سکون سے نماز پڑھا کرو تو اس کا مطلب پتہ چلا کہ نماز کے اندر رفعہ دین ہو رہا تو سرکار نے منع فرمایا تو اس پر دو حدیث پاک ابودعو شریف بھی اور نسائی شریف دونوں میں یہ حدیث پاک کہ رفعہ دین منسوخ ہو گیا اس حدیث کے تحت اور حضور علیہ سلام ابتدائی اسلام میں کرتے تھے صحابہ کرام بھی کرتے تھے لیکن آخری وقت تک حضور علیہ سلام نے رفعہ دین نہیں کیا رفعہ دین جو ہے وہ چھوڑ دیا مطرم حاضرین و ناظرین اب جو ہے رکو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح فرماتے تھے تو اس کا طریقہ بھی سماعت فرمائیں اللہ اکبر کہہ کر رکو میں جب ہم جائیں گے دونوں ہاتھ ایسے گٹنوں کو چھو لیں یعنی انگلیاں ایسے کھلی ہوں اور مضبوطی سے ہاتھوں کو پکڑیں اور آپ کی جو نگائیں ہیں نظریں ہیں وہ آپ کے دونوں پاؤں کے درمیان یہ رہیں گی اور جو آپ کا سر ہے وہ زیادہ ایسے بھی نہ ہو زیادہ ہونچا بھی نہ ہو بلکہ کمر سیدھی ہو اور سر اس کے ساتھ سیدھا اور پڑھیں گے سبحان ربی العظیم یہاں پر عظیم کو بہت سے لوگ عظیم بھی پڑھتے ہیں عظیم بھی پڑھتے ہیں تو یہ مناسب نہیں اگر نہیں آتا زبان پر نہیں چڑھتا تو سبحان ربی القریم یہ پڑھ لیں اچھا رکو کی تسبیح تین مرتبہ پڑھنا یہ مستحب ہے سنت ہے اگر کوئی ایک مرتبہ بھی پڑھ لے تو ادا ہو جائے گا کسی کے پاؤں میں تکلیف ہو تو وہ اگر صرف اس کے ہاتھ گٹنوں کو پکڑ لیں تو بھی اس کا رکو ادا ہو جائے گا پاؤں میں کسی کے تکلیف ہے تو بھی لیکن اگر کوئی تندرست آدمی ہے تو رکو پوری طرح ادا کرے یہ جو ٹانگ ہیں یہ بلکل اسٹیٹ اور ایسے جو ہے وہ بہتے لوگ ایسے رکو ہو جائے حضور فرماتے کہ بندہ ساڑ سال تک نماز پڑتا لیکن اس کا رکو اور سجدہ صحیح نہیں ہوتا تو تین مرتبہ تسبیح پڑھ کر پھر ایسے کھڑے ہو جائیں سمی اللہ لمن حمیدہ یہ کہہ کر امام کے پیچھے ہیں تو ربنا ولک الحمد اور اگر کوئی نہ بھی کہے تو اس کا یہ جو کومہ ہے اسے کہتے ہیں کومہ ایسے ہاتھ سیدھے رکھ نگاہ ہوئی سجدہ گاہ کی طرف کھڑے ہوں سینے کو بھی دیکھ سنا یہ بھی علماء نے طریقہ بتایا کہ سمی کی طرف ہوں ہاتھ بلکل ایسے اسٹریٹ کھڑے ہو کر کیونکہ کمر میں اگر خم ہوگا بہت سے لوگ رکو سے کھڑے ہوگا ایسے کھڑے ہوگا دیکھ چلی جاتے ہیں کمر میں بہت تکلیف ہے تو حرج نہیں لیکن سیدھ مند ہے تو سیدھا کھڑا ہوگا قومہ تب جا کر یہ واجب ادا ہوگا ایک سبحان اللہ کی مقدار جیسے کہتے ہیں سبحان اللہ اتنی مقدار خڑا ہو محترم حاضرین ناظرین اب جو ہے وہ قومہ کے بات سجدے میں کس طرح جائیں گے اللہ اکبر کہہ کر پہلے گھٹ رہیں پھر دونوں ہاتھ پھر ناک اور پیشانی ایسے رکھ کر اپنے کونیوں کو تھوڑا زمین سے بلند کرنا ہے اور یہ دونوں پاؤں کی انگلیاں یہ فرمایا کہ اکثر انگلیوں کا مڑ کر قبلہ روح ہونا یہ واجب ہے اکثر دونوں پاؤں کی پانچ پانچ ہیں تو تین تین انگلیاں یہ لگنا زمین پر یہ واجب ہے دسو انگلیوں کا مڑنا پاؤں کی دسو انگلیاں کیسے مڑی ہوئی ہیں یہ سنت ہے پیٹ زمین سے اونچا ہونا چاہیے رانوں سے آپ کی جو ہے وہ ٹانگیں جدہ ہوں ایسے کھلی بوسے لوگ جمع کرتے ایسے کر کے یہ درست نہیں ہے اور پیشانی کا سجدے میں جمنا یہ سجدے کی حقیقت ہے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیشانی کو سجدے میں جماؤ تو یہ ضروری ہے کہ پیشانی کو سجدے میں ہم جمائے اور تین مرتبہ سبحان ربی العلاء یہ کہنا مستحب ہے ایک مرتبہ بھی اگر کوئی کہہ دے تو سجدہ ادا ہو جائے گا لیکن پیشانی ضرور جمع اور اس کے بعد یہ کونیا بھی اوپر ہو بہت سے لوگ کونیا ایسے بچھا دیتے ہیں اچھا اتنی بھی اونچی نہ ہو کھولے نہیں کہ برابر والے کو تکلیف ہو تھوڑا سا سمیٹ کر اوپر کی طرف تاکہ برابر والے کو تکلیف نہ ہو اور آپ فرماتے ہیں کہ کتوں کی طرح کونیا سجدے میں نہ بچھا کرو لہذا اونچی رکھی جائیں جب لوگ سجدے میں جاتے ہیں پیشانی سہی نہیں جماتے اور ناک بھی لگاتے نہیں یہ دیکھئے میں نے ایک ہاتھ اٹھا دیا اب یہ دیکھے کس طرح پیشانی جمی ہوئی ہے اور ناک اگر تھوڑی سی بھی بلکہ پیشانی کا جمانا اور ناک کا ایسے لگانا یہ ضروری ہے اور اس طرح اب اللہ اکبر کہہ کر پھر ایسے بیٹھ جائیں اس کو کہتے ہیں جلسہ بہت سے لوگ سجدے سے اٹھ ایسے کر پھر سجدے میں چلی جاتے ہیں تو یہ پیٹ کا سیدھا ہونا یہ پیٹ کا بلکل یہ جو اللہ اکبر کہہ کر ہم دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں تو کیا پڑھا جائے اللہ مغفر لی یہ پڑھنا مستحب ہے یہ بیٹھ کر پھر دوبارہ جو ہے وہ آپ اسی طرح سجدے میں چلے جائیں اور سجدے سے جب اٹھیں تو یہ دیکھ دیکھ سجدے سے اٹھنے آپ گھٹنوں کو اوپر کر پھر جو ہے آپ کھڑے ہوں گے یہ سنت جو ہے وہ طریقہ ہے اس کا خیال لکھیں تاکہ ہماری نماز یہ کامل ہو جائے سجدے سے اٹھنے کے بعد ایسے یہ جو الٹا پاؤں ہے یہ بچھا کر اس کے اوپر بیٹھنا ہے اور یہ جو سیدھا اس پاؤں کی حالت دیکھ رہے ہیں کہ انگلیاں مڑی ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ راوی کہتے ہیں کہ آپ جب تشہد التحییات کے لئے بیٹھتے تو حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں کہ جیسے آپ گرم پتھر پر یعنی گرم پتھر پر آدمی زیادہ دیر نہیں بیٹھتا تو آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلام اس پاؤں پر ایسے بیٹھتے تھے اور ایک پاؤں جو ہے وہ ایسے کھڑا کرتے تھے یہ سنت رسول ہے بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا ایسے بیٹھ جاتے ہیں بہت سے لوگ ایسے بیٹھتے ہیں تو یہ سنت نہیں ہے سنت نبی پاک علیہ سلام کی یہ ہے کہ الٹے پاؤں کو بچھا کر سیدھے پاؤں کو کھڑا کر کے بیٹھا جائے ہاں اگر بہت زیادہ کسی کے پاؤں میں تکلیف کہ بہت سے لوگوں کا وزن بڑھ جاتا کوشش کریں کہ وزن کم کریں اگر وزن بڑھ جاتا تو تحییات میں پیچھے کا جو طریقہ کہ سیدھا پاؤں اٹھا کر الٹا بچھا کر یہ سنت میں نے بیان کیا اب جو ہے وہ آگے یہ جو ہم اپنے ہاتھ رکھتے ہیں تو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ایسے ہاتھ رکھنا یہ سنت ہے یا ایسے ہاتھ رکھنا تو یاد رکھئے کہ ایسے ہاتھ رکھنا گٹنوں پر یہ خلاف سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ اپنی رانوں پر دونوں ہاتھ رکھتے تھے اور ہاتھوں کو تھوڑا یعنی بازوں کو کھول دیتے لیکن اگر صف میں بہت زیادہ یوں سمجھ لیں کہ ایک سے دوسرا آدمی جو ہے وہ بلکل ساتھ بیٹھا ہوا تو پھر ان کو تکلیف ہوگی پھر جو ہے تھوڑا سا ہاتھوں کو سمیٹ کر اب آئیے جو ہم تشہد التحییات پڑھتے بخاری شریف کی حدیث پاک کتاب الصلاة حدیث نمبر 935 حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی اس کے راوی آپ فرماتے کہ ہمیں رسول اللہ نے اس طرح تشہد التحییات کے کلمات پڑھنے کا حکم دیا کیا کلمات امام بخاری کتاب الصلاة حدیث نمبر 935 میں نقل فرماتے یہاں یاد رکھیے گا لوگ یہ یا ہے یا کے اوپر ہے تشدید اب کیسے پڑھیں گے اتحییات 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 للہ والصلاوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین یہاں تک پڑھنے کے بعد پھر جب ہم یہ پڑھیں گے اشہد اللہ تو نبی پاک علی سلام کی سنت مبارکہ یہ ہے راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علی وآلہ اس طرح تین انگلیاں اندر کی طرف انگوٹھے اور بڑی انگلی کا ایسے ہلکہ بناتے ہیں ایسے ہلکہ بنا کر پھر آپ صلی اللہ علی وآلہ لا پر انگلی کو بلند فرماتے ہیں اشہد اللہ الہ اللہ پر اپنی اشہد اللہ الہ الا اللہ وآشہد انہ محمد عبد ورسول یہ ایک ایک لفظ تشہد کا پڑھنا یہ واجب ہے یہ یاد رکھی گا کوئی بھی الفاظ حضف نہ ہونے پائے مکمل تشہد کے الفاظ یہ پڑھنے ضروری ہیں اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ انگلی کو ہلایا جائے ایک حدیث شریف میں آیا کہ جب کوئی مومن تشہد پڑھتا ہے اشہد اللہ الہ تو یہ جیسے انگلی اٹھاتا ہے انگلی شیطان کی آنخوں میں جاتی اب جب شیطان کی آنخوں میں جاتی ہے تو بیچارے انگلیاں گھمانے والے یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی انگلیوں اور گھماتے ہیں اس کی آنخ میں تاکہ اور زیادہ تکلیف ہو تو ہمارے علماء فرماتے ہیں پھر ایک کام کریں کیوں گھماتے ہو دائرنگ اس کے آنخ میں گزر دو تو تمہاری انگلیاں آگے والے آگے والے کی امام صاحب کی طرف دیکھیں نماز کا طریقہ جو سنت ہے نبی پاک علیہ السلام نے پہلے بھی فرمائے سکون سے نماز پڑھو یہ جیسے انگلیاں کوئی گھمارا ہے تو آپ خود بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف جو لو لگی ہے وہ ساری اس انگلیاں گھومنے میں یہ انگلیاں گھمارا ہے اپنی بار بار سب انگلیاں گھمارا ہے ایسے کر کے اصل طریقہ اچھا یہ اس پر میں آپ کی خدمت میں حدیث پاک بھی کوئی ایسا نہ سمجھے کہ مولوی صاحب جو ہے آ کر ماذ اللہ ہمارا مذاہ کو عبداللہ بن عامر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب دعا فرماتے اشہد اللہ الہی تو آپ اپنی انگلی سے اشارہ فرماتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرکت نہ دیتے اس کو حرکت نہ دیتے یعنی گھوماتے نہیں حضرت عبداللہ بن زبیر سے دوسری روایت بھی آپ نے حضور کو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انگلی جو ہے وہ نہیں گھوماتے تھے یہ سنن نسائی کتاب الصلاة حدیث نمبر ون تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ سیونٹی ون تو اس سے پتا چلا کہ تشہد کے اندر جو ہے وہ انگلی کا گھمانا یہ سنت نہیں ہے پھر جب تشہد پڑھ لیا آپ نے تو پھر اس کے بعد درود ابراہیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد وعلا آلی محمد کما بارک علیہ ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید یہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی دعا ماثورہ جو کہ حدیث شریف سے ثابت ہو جیسے مشہور معروف ہمارے لوگ پڑھتے ہیں رب بی جعلنی تو ہمارے لوگ پڑھتے ہیں رب بی جعلنی یہ نہیں ہے بلکہ یہ جو باہ ہے یہ جیم سے ملے گا رب بی جعلنی رب بی جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا و تقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب یہ نہ آئے تو ربنا آتینا فی الدنیا حسن وفی الاخرہ حسن وقینا عذاب النار اس کے علاوہ بھی جو حدیث شریف سے ثابت ہے وہ دعا پڑھ سکتے ہیں اس کا پڑھنا مستحب ہے اور دعا کے پڑھنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ خروج بھی سنائی کہ سلام پھیر کر نماز سے خارج ہونا وہ کیسے السلام علیکم ورحمت اللہ کہہ کر ایسے اپنی لگاہیں کاندے کی طرف بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں آگے کیسے لگ رہا ہے صفحے ساری گن رہے ہیں کتنے آدمی آئیں یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایسے اپنے سیدھے کاندے پر نگاہ سننے طریقہ یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمت اللہ کہہ کر ایسے ہی اپنی حالت کو نہیں بدلنا صرف اپنے سیدھے کاندے کی طرف نگاہ رکھنی ہے ایسے ترشی کر کے ایسے اور تمام مسلمانوں اور فرشتوں کو سلام بھیجنا بہت سے لوگ آپ ملاحظت کیجئے گا میری بات آپ کو غلط نہیں لگے گی بہت سے لوگ جو ایسے پیچھے کی طرف بعض تھے لوگ ایسے آگے کی طرف ایسا لگ رہا ہے جیسے لوگوں کو گھن رہے ہیں بھئی کتنے لوگ آئیں کیا ہے تو بھائی آپ کا کام نماز پڑھنا ہے گنتی کرنا نہیں پھر اسی طرح السلام علیکم ورحمت اللہ کہہ کر بائیں طرف کاندے کی طرف ایسے نظر رکھیں نہ ایسے کریں یہ دوسرا سلام پھیرنے کے بعد اب آپ نماز سے فارغ ہو گئے نماز کے بعد بعض مساجد میں لا الہ الا اللہ تین مرتبہ پڑھا جاتا ہے تو یہ کہاں سے ثابت ہے مسلم شریف حدیث نمبر 1218 حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے تو آپ بلند آواز سے تقبیر فرماتے ہیں تو اس سے پتا چلتا کہ نماز ختم ہو گئی تو اس سے پتا چلا کہ دور رسالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے تو اس لئے اگر کوئی آج اگر نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرے لا الہ الا اللہ تو اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے اب آئیے نماز کے بعد دعا مانگنا نماز کے بعد دعا مانگنا یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے آزاد کردہ غلام فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے خط لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد جب فارغ ہوتے تو یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم لا معنع لما اعطیتا ولا معطی لما منعتا ولا ينفعو ذل جد من کل جد نماز کے بعد حضور علیہ السلام یہ دعا مانگا کرتے حوالہ مسلم شریف مسلم شریف کتاب المساجد حدیث نمبر ون تھاؤزن تھری ہنڈرڈ تھرٹی ایٹ پیج نمبر ٹو ہنڈرڈ تھرٹی نائن متبوع دار السلام ریاض اب آئیے کہتا بھئی دعا مانگ لی تو یہ چہرے پر ہاتھ کیوں پھیرتے ہو تو سنیے اس پر بھی حدیث نمبر ون تھاؤزن فون ہنڈرڈ نائنٹی نائن حضرت سائیب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد ماجد سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے اور اپنے چہرے انبر پر مل لیتے اس سے پتا چلا کہ نماز کے بعد یا جب بھی دعا مانگیں تو چہرے پر ہاتھوں کو ملنا یہ سنت رسول ہے حضور کی اداوں سے ثابت ہے لہٰذا دعا مانگا کریں یہ عبادت کا مغز ہے اللہ تبارک و تعالی سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک علیہ السلام کی اداوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثمہ آمین